بھارت پر لگے بے ایمانی کے آروپ تو ای بی ڈی ویلیرز نے سب کی بولتی بند کر دی جی ہاں دوستو ورلڈ کپ جیتنے کے بعد بھی بھارت پر بے ایمانی کے آروپ لگ رہے ہیں سوریا کے کیچ کو لے کر پاکستانی اور افریقی دگج کافی بوال کر رہے تھے جس کے بعد اب ای بی ڈی ویلیرز نے کچھ ایسے ثبوت پیش کیے ہے جس سے سب کی بولتی بند ہو گئی ہے ڈی ویلیرز کے ثبوت سے یہ صاف ہو گیا کہ بھارت نے کوئی بے ایمانی نہیں کی تھی بلکہ ایک ساؤتھ افریقی کھلاڑی نے ہی باؤنڈری روپ کو پیچھے کیا تھا جی ہاں بتائیں گے پوری خبر تو اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کی جیت سے خوش ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں دوستو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ٹیم انڈیا نے شاندار جیت درج کر ٹروفی پر قبضہ جمع لیا حالانکہ کچھ لوگوں کو یہ جیت پچتی نظر نہیں آ رہی ہے کچھ پاکستانی اور ساؤتھ افریقی دگج سوریہ کمار یادو کے بہترین کیچ پر سوال اٹھاتے نظر آ رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ کیچ لیتے سمیہ سوریہ کا پیر جہا تھا وہاں پہلے باؤنڈری روپ لگی تھی یعنی کی باؤنڈری روپ کو اپنے جگہ سے ہٹا کر پیچھے کیا گیا کیونکہ سوریہ کا جہاں پیر ہے وہاں پر باؤنڈری روپ کے نشان دیکھا جا سکتا ہے لیکن امپائر نے اس پر دھیان نہیں دیا پاکستانی دگج شاہد افریدی اور انزمام یول حق نے اس کو لے کر کافی بوال کیا اور بھارت پر چیٹنگ کے آروپ لگائے تھے وہی اب ساؤتھ افریقی دگج گریم سمیت اور ہرشل گبس نے بھی بھارت پر بے ایمانی کے آروپ لگائے ہیں سب سے پہلے افریقی دگج گریم سمیت نے کہا ڈیویڈ ملر آؤٹ نہیں تھے ہم یہ فائنل جیتنے والے تھے لیکن ہمارے ساتھ بے ایمانی ہوئی بھارت اور امپائر نے مل کر ہمارے ساتھ چیٹنگ کی ساف دکھ رہا تھا کہ سوریہ کمار یادو کا پیر اس جگہ تھی جہاں اوریجنل باؤنڈری لائن تھی جان بجھ کر باؤنڈری لائن کو پیچھے کیا گیا تھا اس پر آئی سی سی کو کچھ ایکشن لینا چاہیے وہی اس کے بعد ہرشل گبس نے کہا ساؤتھ افریقہ یہ میچ جیتنا ڈیزرو کرتی تھی کیونکہ ملر آؤٹ نہیں تھے وہ سکس تھا امپائر سے وہاں گلتی ہوئی ٹیم انڈیا نصیب سے جیت گئی امپائر نے اسے ٹھیک سے چیک کیا ہوتا تو وہ سکس ہوتا جس کے بعد ساؤتھ افریقہ آرام سے میچ جیت جاتی دوستو ساؤتھ افریقی دگجوں نے ٹیم انڈیا پر بہت ہی گھٹیا آروپ لگائے جس کے بعد ساؤتھ افریقہ کے ہی ABD ویلیرز نے سبوت دکھا کر سب کی بولتی بند کر دی ABD ویلیرز نے ایک تصویر شیئر کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جب ٹیم انڈیا کی پاری شروع ہوئی تھی تو ساؤتھ افریقہ کے گیندباز لڑی نے ہی ہلایا تھا اور پھر انہوں نے اسے ٹھیک سے نہیں لگایا دوستو اس کی پوری ویڈیو آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چینل پر مل جائے گی جس کی لنک ڈسکرپشن میں ہے وہی دوستو دی ویلیرز نے اس پر بات کرتے ہوئے کہا ٹیم انڈیا اچھی کرکٹ کھیل کر جیتی ہے اور ہمیں ان کی تاریف کرنا چاہیے نہ کی ایسے پھالتو کے آروپ لگانے چاہیے اس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کی باؤنڈری روپ اینرک نوکیا سے ہلا تھا اور انہوں نے ہی بعد میں اسے سیٹ کیا ایسے میں باؤنڈری اگر پہلے ہی ہل چکی تھی تو دونوں ٹیموں کو برابر موقع ملا تھا اور رولز کے مطابق اس میں کچھ غلط نہیں ہے ہاں اگر اینرک نوکیا سے وہ غلطی نہیں ہوتی تو شاید ریزلٹ کچھ اور ہو سکتا تھا شاید سوریا کا پیر باؤنڈری روپ کو لگ جاتی یا شاید سوریا کیچ پکڑ بھی لیتے کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا لیکن میں نے یہ تو صاف کر دیا کی بھارت نے کوئی بے ایمانی نہیں کی تھی باؤنڈری روپ اینرک نوکیا کے وجہ سے ہلا تھا تو ایسے میں بھارت پر آروپ لگانا بند کرو اور انہیں اپریشیٹ کرو دوستو ABD ویلیرز نے یہ سبوت دکھا کر سبھی کی بولتی بند کر دی جو بھارت پر بے ایمانی کے آروپ لگا رہے تھے خاص کر کے پاکستانیوں کو اس پر کھلاڑی شاہد افریدی نے کہا اس کیچ کو اگر کلوزلی دیکھا جائے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ باؤنڈری روپ پیچھے ہوئی تھی اور اس کے نشان صاف دیکھے جا سکتے ہیں اور سوریا کے پیر جو ہے وہ اس نشان کے پیچھے ہے اتنے سارے امپائرز رہتے ہیں آن فیلڈ امپائرز سے لے کر تھرڈ اور فورت امپائرز کیا انہیں یہ دکھائی نہیں دی اس سے ہی پتا چلتا ہے کہ آئی سی سی پوری طرح سے بی سی سی آئی کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور دونوں ٹیم انڈیا کو کسی بھی حالت میں جیتانا چاہتے تھے اگر وہ چھککا ہوتا تو ساؤتھ افریقہ یہ میچ بڑے آسانی سے جیت جاتی وہی دوستوں اس کے بعد انزامام اولہاک نے بھارت پر آروپ لگاتے ہوئے کہا بھارت نے چیٹنگ کی ہے یہ صاف نظر آ رہا ہے سوریا نے ہی اس باؤنڈری لائن کو پیچھے کیا ہوگا حالانکہ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا اس وقت امپائرز کیا کر رہے تھے کیچ کو بھی رپلے میں زیادہ سمیہ تک نہیں دیکھا گیا تھرڈ امپائر نے جلد ہی فیصلہ سناتے ہوئے اسے آؤٹ دے دیا یہ اتنا بڑا میچ تھا وہی وہ کیچ تو سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا اسے تھوڑا سمیہ لے کر چیک کیا جا سکتا تھا لیکن امپائرز تو بہت جلدی میں تھے دوستوں افریدی اور انزامام نے اس طرح بھارت پر چیٹنگ کے آروپ لگائے جس کے بعد پاکستان کے ہی وسیم اکرم نے سوریا کے کیچ پر اٹھ رہے سوالوں کا جواب دیا ہے وسیم اکرم نے کہا سوریا کمار یادو نے ملر کا جو کیچ لیا وہ پوری طرح سے ٹھیک تھا اس میں کہیں بھی کسی طرح کی کوئی کمی نہیں تھی افریدی اور انزامام بھارت پر ایسے بیفالتو کے آروپ لگا کر پاکستان کا ہی نام خراب کر رہے ہیں اس کیچ پر ساؤتھ افریقہ والے کوئی سوال نہیں اٹھا رہے ہیں تو آپ کیوں اس پر بوال کر رہے ہو وسیم اکرم نے آگے کہا سب کو پتا ہے کہ پچھ کے حساب سے میچ سے پہلے ہی باؤنڈری روپ کو ایجسٹ کیا جاتا ہے تو یہ جو بھی ہوا ہے میچ سے پہلے سے ہی ہوا ہے اور یہ باؤنڈری دونوں ٹیم کے لیے سیم ہی تھا ایسا نہیں کہ باؤنڈری بھارت کے لیے کچھ انچ آگے تھا اور جب ساؤتھ افریقہ بیٹنگ کے لیے آیا تو باؤنڈری روپ پیچھے چلا گیا ایسا کچھ نہیں ہے یہاں سوریا کی کیچ کی تاریف ہونی چاہیے اس پریشر سیچویشن میں انہوں نے زبردست کیچ پکڑا اور اس کیچ کو لوگ سالوں تک یاد رکھیں گے جیسے کپل دیو کے کیچ کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں دوستوں اس طرح وسیم اکرم نے شاہد افریدی اور انزما ملحق کو مہ توڑھ جواب دے دیا ہے اس پر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ ضرور کریں روتے ہوئے ریتکہ کے لیے ویرات نے دل جیتنے والا کام کیا خود ریتکہ نے کیا کھلاسہ جی ہاں دوستو بھارت کے ورلڈ کپ جیتنے کے بعد شاید ہی ایسا کوئی ہوگا جو ایموشنل نہ ہوا ہو فینس کھلاڑی یہاں تک کہ ان کے پریوار والے سارے کافی زیادہ بھاوک ہو گئے تھے وہی اسی بیچ ہمیں ویرات کا روہت شرمہ کی پتنی ریتکہ کے لیے ایک دل جیتنے والا جیسچر دیکھنے کو ملا جس کے بعد خود ریتکہ نے اس پر خلاصہ کیا ہے اور کچھ چوکانے والے بیان دیے ہیں جی ہاں دراصل جب روہت شرمہ ریتکہ سے ملنے گئے تب ریتکہ کافی بھاوک ہو گئی تھی اور بھلا کیوں نہ ہو ان کے پتی کی اتنے سمیے سے آلوچنا ہو رہی تھی آج جب انہوں نے اتنا بڑا اچیومنٹ حاصل کی ہے تو خوشی کے آنسو آ ہی جاتے ہیں جب ویرات نے ریتکہ کو ایموشنل دیکھا تو وہ بھی ان کے پاس گئے اور انہیں گلے لگا کر ان کو کنسول کیا ویرات کے اس بات نے سبھی کا دل جیت لیا ویرات بھی شاید اس سمیے اپنے پریوار کو مس کر رہے ہوں گے وہی اب اس پر ریتکہ نے بات کرتے ہوئے کچھ چوکانے والے بیان دیے ہے ریتکہ نے کہا ہاں ورلڈ کپ جیتنے کے بعد میں کافی بھاوک ہو گئی تھی تب کوہلی سر نے آ کر مجھے ہگ کیا جس سے مجھے کافی اچھا فیل ہوا دراصل جب کوہلی سر کو ہٹا کر روہت کو کپتان سیلیکٹ کیا گیا تھا تب روہت کی کافی آلوچنا ہوئی تھی کوہلی کے فینس نے انہیں سوشل میڈیا پر کافی بھلا برا کہا تھا لیکن تب کوہلی سر نے ان کا کافی سپورٹ کیا وہی پھر روہت کو میں کافی ایموشنل ہو گئی تھی ریتکا نے آگے کہا میں کوہلی سر کو تھینکیو کہنا چاہوں گی انہوں نے روہت کو ایک بھائی جیسا سمجھ کر انہیں کافی سپورٹ کیا ان کو کپتانی سے ہٹایا گیا تب بھی انہوں نے روہت کو کافی سپورٹ کیا اس لیے میں اور روہت کوہلی سر کو بہت رسپیکٹ کرتے ہیں دوستوں روہت کی پتنی ریتکا نے کوہلی پر ایسا بیان دے کر سبھی کا دل جیت لیا اس پر اپنی رائے کمنٹ ضرور کریں